آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں آئیشہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے میں نے ایک تکیہ بھرا تکیہ بھرا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ٹیک لے اس سے آرام کریں تکیہ بھرا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی تو وہ پیلو پر جو تکیہ تھا اس پر جو غلاف تھا اس غلاف پر تصویریں بنی ہوئی تھی شکلیں بنی ہوئی تھی اور تصویر سے مورا صورت کا ہونا ضروری ہے اگر چہرہ غائب ہو جائے تو پھر وہ تصویر نہیں کہلاتی تو اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی صورت بنی ہوئی تھی جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرا تھا مطلب بنایا تھا تصویریں بنی ہوئی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے نقشی تکیہ ہوتا ہے ایسا تکیہ بن گیا اس پہ نقش نگار ہوتے لیکن وہ چہرے بنے ہوئے تھے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے دروازے پر ہی انٹری پر ہی کھڑے ہو گئے گھر کے کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ میں نے بدلتا ہوا دیکھ لیا چونکہ نبی کسی ایسے چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے جو غیر اسلامی ہو غیر شرعی ہو صحیح نہ ہو اور رحمت کے فرشتے نہ آئے یہ تو ہی نہیں سکتا تو آپ پیچھے ہٹ گئے آپ کے چہرے کا رنگ بدلنا شرع ہو گیا آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے مائی آئیشہ نے دیکھ لیا اور دیکھتی کیا کہا سنی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا غلطی ہوئی بیان کر دیجئے کچھ نہ کچھ تو ہم سے مسٹیک ہوئی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تو بتا دیجئے کیا ہوا ٹھیک تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ تقیہ کیسا ہے اب یہاں ایک نکتہ اور آ رہا ہے کہ ایک بیوی کو چاہیے کہ اس کے شہر کے مزاج سے وہ سمجھ جائے کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول کا رنگ بدل گیا ایک تو نبی ہے اور شہر بھی ہے کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے آپ نے یہ نہیں کہا کیا ہو گیا میرے سے کیا غلطی ہوئی بس بتا دیجئے چونکہ آپ ناراض ہیں آپ ناراض ہیں کیا اور سارے سوالات نہیں گئے تاکہ اور انسان غصے میں آئے سیدھا کیا غلطی ہوئی چونکہ آپ کی چہرے کا رنگ بدل گیا آپ بتا دیجئے تاکہ میں سہی کرلوں آپ نے کہا یہ تکیہ کیسا ہے آپ سمجھ گئے کہ آئیشہ کو نہیں بتائے کیا غلطی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکیہ جو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکیہ کیسا ہے میں نے عرض کیا یہ تو میں نے آپ کے لئے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا سکے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم جہنم کی فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے اور یہ کہ جو شخص بھی تصویر بنائیں گا قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائیں گا اس سے کہا جائیں گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی تھی یا صورت تو نے بنائی تھی اس کو زندہ کر کے دکھا سمجھ رہا جہنم میں جائیں گا تصویر بنانے والا کہا جائیں گا کہ اس میں جان دال جس کی صورت تو نے بنائی ہے اور صورت یاد رکھیے چہرے سے ہوتا ہے اور صورت کے لئے آنکھ ناکھ کان کا ہونا ضروری ہے تب وہ کہلاتی ہے صورت اس لئے آپ دیکھتے ہیں بہت ساری بار کچھ کتابیں جس میں ضروری ہوتا ہے تصویریں دینا تو تصویریں اگر وہ دینیات کی بنیاد پر کتاب ہے تو آپ دیکھیں آنکھوں کو پٹی بنا دیتے ہیں چونکہ آنکھ ناکھ اور کان نہیں ہوں گا تو صورت نہیں ہوں گی تو آنکھوں کو چھپا دیتے ہیں صورت ختم ہو گیا کان دیکھتا ہے ناکھ دیکھتا ہے مو لیکن آنکھ نہیں ہونے سے چہرہ ختم ہو گیا تو آنکھ ناکھ اور کان دیکھنے سے صورت ہوتی ہے اور چہرے میں یہ چیزیں ضروری ہونا اسی سے صورت ہوتی ہے تصویر صورت چکلو صورت صورت یہ اس کے لئے آنکھ ناکھ کان تو آنکھوں کو چھپا دیتے ہیں کبھی آپ دیکھیں آنکھ اور کانوں کو چھپا دیتے ہیں ہو گیا آنکھ کو چھپا دینا سب سے اچھا سمجھ میں نہیں آتا ہے تصویر جس گھر میں ہو رحمت کے فریشتے داقل نہیں ہوتے اب ہم کو اپنا اپنا تیہ کرنا ہے بلانا ہے نہیں بلانا ہے گھر میں آپ اقبار بچھاتے ہیں دیکھ بھال کے بچھائیے بچھائیے منع نہیں تصویروں کو چھپا دیجئے مارکر پین سے چہرے مسک کر دیجئے یہ تو مجبوری ہے اقبار وغیرہ بچھانا مجبوری ہوتی ہے لیکن دیکھ بھال کر بہت سارے چیزیں ہیں جہاں تصویریں مجبوری ہیں نوٹ وغیرہ کرنسیز وغیرہ چھپا کر رکھی کھولی مت رکھی اوپر مت رکھی والٹ میں رکھی یہ مجبوری ہیں نا گڑے گڑیاں جو گھر میں بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں ان میں مسئلہ نہیں آتا ان کے چہروں کے وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائے آئیشہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو پر تھے مطلب امیجناری کریچر تھا ہو اور آپ کی گڑیاں ہیں تھی آپ نے ان کو رکھنے دیا پتا چلا کہ گڑا گڑیاں ٹیڈیز وغیرہ یہ وہ جو کھلنے کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اگر اندر ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ان کے اصلی صورت میں نہ ہو سمجھ رہا مطلب مسک کر دیا آپ ٹیڈی اصل بیر جیسا نہیں بلکہ ایک دم موٹا ہے نا کیسا بنا دیا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں سا بالکل رکھ سکتے تو کھلونے گڑیاں گڑا یہ ایسے چیزیں جو ہوتی ان میں مسئلہ نہیں لیکن اس کے علاوہ تصویریں آپ نہیں بنا سکتے یاد رکھیں صورت آپ نہیں رکھ سکتے یاد رکھیں ٹھیک ہے تو مجبوراً تو الگ بات ہے نوٹ وغیرہ کرنسے چھپا دیجئے اگبار یوز کرتے ہیں مسک کر دیجئے مارکر پین لیجئے کلر پین دبا دیجئے اس کے علاوہ خواہشات کی بنیاد جو غلطیاں کر لی مٹا دیجئے خواہشات کی بنیاد تصویریں بنا کر جانداروں کی لگا دی بڑے بڑھوں کی تصویریں لگا دی امی اببہ دادہ دادی پردادہ پردادی سکڑ دادہ شیر مارے یہ مارے بلی مارے کتہ مارے تصویر لگیوی ہے رحمت کے فریشتوں سے محروم ہے آپ کی گھر پتہ نہیں کتنے سالوں اور صدیوں سے میری بات کو برا مت لگنے دیجئے کہ میں آپ کے خلاف بڑھ رہا ہوں میں آرٹ کے خلاف میں آرٹ کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں آرٹ کی بھی لیمٹس اسلام نے دی ان لیمٹس کو آپ فالو کیجئے آرٹ آپ بالکل فالو کر سکتے ہیں اچھی اچھی چیزیں بنائیے چہرے کے بغر چیزیں بنائیے بے جان چیزوں کی تصویریں بنائیے کوئی مستانی ایک سے ایک چیزیں کریئٹ کیجئے کوئی مستانی لیکن یہ کر کے خراب مت کیجئے اپنی آخرت رحمت کے فرشتوں سے اپنے گھروں کو محروم مت کیجئے تو شوقیہ تصویریں لگا لی یا تو پینڈنگ منا کے لگا لی یا تو اپنی تصویریں کچھ کے لگا لی یا تو اپنے جن جیسا ہونا چاہتے ان کی لگا لی دروازوں کے پیچھے پتہ نہیں کہاں کا رومی کے اندر یہ جائز نہیں اگر اپنے گھروں میں چاہتے ہو رحمت کے فرشتے آئے دھونو غور کرو کہاں کیا لگا ہوا ہے اس لئے کہ بہت چوزی اور سیلیکٹیو رہو اگر تم کو یہ دے دیا جائے کہ یہ پروٹوکال کے بیسس پر پرائم نیسٹر آپ کے گھر آئیں گا اگر یہ پروٹوکال فالو نہیں ہو تو نہیں آئیں گا کروں گے نہیں کروں گے کروں گے چونکہ آپ چاہتے ہو آئے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے بڑے لوگ آئے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے نیک لوگ آئے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے فرشتے آئے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے چونکہ وہ رب کی رضا سے آتے ہیں کسی کے پاس سمجھ گئے تو اللہ کے لئے نکال دو تصویر مس کر دو ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا پردہ لگا ہوا ہے اس پر تصویریں تھی آدمی تھے بنے وے جبر علیہ السلام گھر میں داخل جب بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ نیچے کا جسم رہنے دو چہروں کو مٹا دو چہروں کو مٹا دیا گیا جسم رہنے دیئے گئے تو پتا چلا چہرہ ہی میں نے تصویر بلد اس لئے میں نے کہا نیس پیپر پر آپ ٹک کر دیں چہرہ مس کر دیں معاملہ ہوگا یوز کر سکتا کرنسی وغیرہ پر مجبوری ہیں تو اندر چھپا کے رکھے اس کو کھلا نہ رکھے اور شوقیہ طور سے جو لگا رکھا چھپا بچوں کی تصویر چھوڑے بچوں کی تصویر بچہ ہونے والا تو کسی اور بچے کی تصویر بڑوں کی تصویر بڑوں کی تصویر فلاہ کارنامی انجام جئے تصویر آوارڈز ملا تصویر کیا ضرورت ہے آپ کو ریکارڈ کیپنگ کرنا چھپا کے البم میں رکھے اندر رکھو نا انماری میں لگا رہے کیوں ہوں رحمت کی فرشتیں نہیں آئیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ